اپیسوڈ نمبر وان پاکستان کے پاس فان آدھی رات کے بعد اگر تمہاری آنگ کھلے اور بہتر تم غیر متوقع ہونے والی بارش کی آواز کو سنو تو اتنا دھیان میں رکھنا آدھی رات کو ہونے والی بارشیں اکثر آدھی ادھوری دعاؤں اور تمناوں کی امین ہوتے ہیں آدھی رات کے بعد برسنے والی بارش بہت نمکین ہوتی ہے کبھی غور کرنا تو سب سمجھ پاؤ گے کتاب پڑھتے وقت اس پر ہلکی سی غنود کی چھائی ہی تھی کہ فون کی مسلسل بجتی بیل نے اسے چونکا دیا ماما کی کول اس وقت علی جلدی سے سیدھا ہو بیتھا اسلام انہی کو ماما جانی کیسا ہے میرا بیتا اور کب آ رہے ہو بیتا دوسری طرف سائرہ بیگم نے بہت پیچھے انے سے پوچھا ارے ارے ایک ہی سانس میں اتنے سوال خیریت تو ہے اتنی رات کے فون میں پریشان ہو گیا تھا ماما ارے بیٹا پریشان مت ہو سب ٹھیک ہے بس تمہاری یاد آئی تو سوچا اب بات کرلوں علی نے ریسیور دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے جواب دیا اللہ تمہیں سلامت رکھے بیٹا تم تو میری جان ہو سائرہ بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اچھا سنو بیٹا تمہارے اببہ کے دوست تھے نا یوسف صاحب وہ جو لندن میں مقیم تھے ان کا اور ان کی وائف کا کچھ دن پہلے ایک روڈ ایکسیجن پہ انتقال ہو گیا ہے اوہ سید ان کی ایک ہی بیٹی ہے تمہارے اببہ کو پتہ چلا تو انہوں نے عیرہ بیٹی کو یہاں اپنے پاس بولا لیا ہے پرسوں وہ آ رہی ہے بیٹا پاکستان علی خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا پھر کچھ تو اکف کے بات بولا لیکن ماما چانی ان کی بیٹی کو کیوں بولایا ہے اببہ نے پتہ نہیں وہ یہاں ایجیسٹ ہو بھی پائے گی یا نہیں ظاہر سی بات ہے وہ لندن میں پلی بھڑی ہے نہ جانے کیسی ہو میں نہیں چاہتا مانحہ پر کوئی برا اثر پڑے بہت بوری بات ہے علی یہ تم دکھیانو سی باتیں کب سے کرنے لگے ہو وہ بچی پہلے ہی بڑی دکھی ہے ہمارے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے اس کا وہ یوسف صاحب کی بیٹی ہے انہی کی پر تو ہوگی مجھے یقین ہے اوہو ماما چانی میں دکھیانو سی باتیں نہیں کر رہا میں تو سمچھا رہا ہوں آپ بہت سادہ ہیں آپ کو نہیں پتہ یہ باہر رہنے والی لڑکیں بہت تیز ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے نام ہی تازیب ہے تو خود پتہ نہیں کیسی ہوں گے مصوفہ بہت بوری بات ہے علی تو مجھے لیکچو مت دو اور یہ بتاؤ کب آ رہے ہو سائرہ ویگم نے سلزنش کی علی ہلکہ سا مسکرا دیا میں نیکس وی کا رہا ہوں اب تو خوش ہو جائیں ارے واقعی بیٹا میں تو کب سے منتظیر ہوں سائرہ ویگم آنکھوں میں نمی کو اپنے دوپٹے کے پلو سے ساف کرتے ہوئے بولی رات بہت ہو گئی ہے چلیں اب شاباش سوئیں انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی سائرہ ویگم نے ریسیور کو چوم لیا اللہ حافظ بیٹا وہ مسکرا کر ریسیور کو دیکھنے لگا یہ ماں بھی نا سب سے حسین ہوتی ہیں ارے لالے کی جان تو پھر چھٹی پر جا رہا ہے کرنر صاحب کچھ زیادہ ہی مہربان ہے تجھ پر حلی مسکر آیا مجھ پر مہربان نہیں ہے میری جان پورے چھ ماہ بعد گھر جا رہا ہوں اوے لالے ایک بات تو بتا زفریر نے مسنوی سنجید کی سے کہا ہاں بوش علی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے گویا ہوا یار یہ عیرہ کا کیا چکر ہے کون عیرہ علی نے سوال کے بدلے سوال کیا اور پھر کچھ شیاد آنے پر مسکر آ دیا بہت کمینہ ہے دوست چھپکے میرا فون سندا تھا میں سنچا تو سو رہا ہے دوست تیرا ہوں تو کمینہ تو ہوں گا نا دونوں کا کہکہ فضاء میں گنج اٹھا لالے کی جان چل اب شروع ہو جا ماما کا فون تھا یار اببہ کے دوست کی بیٹی ہے موشوفہ لندن میں ہی پلی بھڑی ہے پاکستان آ رہی ہے ہمارے پاس اس کے پیرنس کی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی تمہیں تو پتا ہے نا اببہ کو خدمتِ خلق کا کتنا شوک ہے وہ مو بنا کر بولا اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا علی نے ایک سانس میں کیپٹن زفیر احمد کو ساری کہانی سنا رہا لی زفیر مسکر آیا اوہو تو جناب نے ابھی اسے موشوفہ کہنا سرو کر دیا ہے مطلب خوب جمع گی زفیر نے کن اکھیوں سے علی کو دیکھا علی برہم چھا ہو گیا بکو نہیں یہ ایرہ نامہ شورو اور یہ بتاؤ کہ مارج کدھر ہے کرنے صاحب نے اس کی نائٹ ڈیوٹی لگائی ہے وہ ادھر ہی ہے چل پھر لالے سو جا صبح جلدی اٹھنا ہے یہ نہ ہو اپنی بھی وارٹ لگی ہو وہ دونوں مسکر آ دیئے کیپٹن علی احمد طولک اور کیپٹن زفیر احمد کی دوستی اس وقت ہوئی جب دونوں نے ایک ساتھ کیڈٹ اسکول میں انٹری ٹیس دیا تھا دونوں نے ہی ایک گریٹ میں کامیابی حاصل کی اسکول سے کالیج اور کالیج سے پاسنگ آؤٹ تک دونوں کی دوستی مزید گہری رنگ میں اختیار کر گئی یہاں تک کے آرمی ٹیس بھی دونوں نے ایک ساتھ کلیر گیا اور اب یہاں آ کر ان کی دوستی کیپٹن مارچ سے بھی ہو گئی تھی تینوں ہی پاک فوج کے نظر بہادر شیر دل سپاہی تھے اس قوم کا فخر جن کی دھار سے ساتھ سمندر پار بیٹھا دشمن بھی کام پٹھتا ہے نیکس اپیسوڈ انشاءاللہ نیکس ٹو ڈیس میں اپلوڈ کرتی جائے گی اگر یہ آپ کو پسند آئی ہو تو کائنڈی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تب تک کے لئے اپنا اور اپنوں کا دھیر سارا خیار رکھئے اللہ نیکس بھان فی امان اللہ